تحجد کی نماز چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو ان کی محبت دل میں ہو ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاة بعد المکتوبت قیام اللیل کہ پانچ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے قیلہ للحسن حسن احمد اللہ ایسے یہ کہا گیا مَا بَالُ الْمُتَحَجِّدِينَ اَحْسَنُ النَّاسِ وَجْحَا کیا وجہ ہے کہ تحجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں ان کے چہروں پر بڑا نور ہوتا ہے قال انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ خَلَوْ بِالرَّحْمَانِ فَأَلْبَسَهُمْ نُورٌ مِّن نُورِهِ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پولش کر دیتے ہیں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ان کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تحجد کی توفیق نظیب نہیں ہوتی کوئی عمل بتا دے انہوں نے آسان سا جواب دے دیا فرماں لگے اے دوست تو اپنے دن کے آمال کو سوار لے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے آمال کی توفیق اطاف فرمانے ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتے ہیں فقال لَا تَعْسِهِ بِالنَّهَار تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر وَهَوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْل تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق اطاف فرمارے یروان سفیان سوری سفیان سوری رحمت اللہ سے یہ بات منقول ہے فرماتے تھے کہ حرمت ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے پانچ مہینے تحجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا اور پتہ وہ گناہ کون سا تھا فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے پانچ مہینے تحجد سے مجھے محروم کر دی اور ہم کتنے بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہر کسی سے بدگمان اللہ ما شاء اللہ پھر کہتے ہیں جی تحجد نہیں ملتی اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں ہم سارے دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں رات تحجد نہ پڑی تو کیا ہوا سواب تو ملی جاتا ہے تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے جو وہ رات کو تحجد کا اتنا احنوام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے فرسانم بن نہار ہوتے تھے اور پھر اللہ ان کو رہوانم باللیل بنا ریا کرتے ہیں رات گھڑے کی پیٹ پہ ہوتے تھے صبح میں اور رات مسلح کی پیٹ پہ ہوا کرتے تھے تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتے ہیں نہ کہ کوئی بات نہیں اگر تحجد کی توفیق نہیں ملتی اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تحجد پہ نہیں اٹھتے اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے وہ کیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی تین جماعتیں بنا دیتے ہیں فرشتوں کی کتنی جماعتیں تین جماعتیں بنا دیتے ہیں ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگہ دو یہ تحجد میں اٹھنے کا وقت ہے یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نہ گھڑی کالار نہ کوئی اور اچانک ان کی آن کھل جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو اچانک آن کھل جاتی ہے دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں تین بجے اٹھنے تین بجے آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگہ دیتے ہیں اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلان 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا تم جاؤ اور ان کو تھکی دے کے سلا دو یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں رات کے ایک بجے تک جاگتے رہیں گے دو بجے تک جاگتے رہیں گے جب تحجد کا وقت شروع ہوں گا نید آ جائے آپ شادی بھی آ پہ دیکھیں لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے نہیں ساری رات جاگیں گے ساری رات نہیں جاگتے جب تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمع سو جاتے ہیں گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں مرد سو جاتی ہیں مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ سوئے نہیں ہوتے ان کو سلا دیا جاتا ہے تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تحجد نہیں پڑتے نہیں 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 شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا